کیا قانون کیول عام آدمی کے لیے ہے میں اس وقت گاندھی نگر میں ہوں اور گاندھی نگر میں ریزیڈینشل کولنی کے بالکل اپوزیٹ جنہوں نے اپنے گھر کے باہر اپنی گاڑیاں لگائی ہوئی تھی ان کے اوپر ٹرافک پولیس والے آ کر سٹکر لگا کر چلان کارٹ کر جو ہیں وہ چلے گئے ہیں یہاں پر رہنے والے لوگوں کا سوال یہ نہیں ہے کہ آخر اتنی دیر بار ٹرافک پولیس والوں کی نیند کیسے کھل گئی کہ وہ آ گئے چلان کارٹنے کے لیے بلکہ سوال یہ ہے کہ اسی ایریا میں بڑے بڑے بابوں کے منتریوں کے گھر بھی ہیں جن کے گھروں کے باہر ان کی گاڑیاں لگی ہوتی ہیں آخر ان کی گاڑیوں کے اوپر یہ سٹکر کیوں نہیں لگے آخر ان کا چلان کیوں نہیں کرتا کیا سبھی قانون کیول عام آدمیوں کے لیے ہی ہوتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں کی جو گاندی نگر کی کورپریٹر ہیں بھانو مہجن کیا ساتھ پہلی بار ہوا ہے کہ یہاں پر جو گاڑیاں لگی ہوئی تھی ان کا چلان کارٹ کر ٹرافک پولیس والے چلے گئے ہیں دیکھیں بہت اچھی بات ہے ڈیوٹی کرنی چاہیے لیکن جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں جن لوگوں کی گاڑیاں گھر کے باہر کھڑی ہیں وہ ان کا یہ سب یہاں کے ریزیڈینٹس ہیں یہ آپ دیکھیں یہ سارے سب کے گھر ہیں یہاں پہ ان کی آپ پانچ پانچ ہزار بے کا چلان کر کے چلے گئے ٹھیک ہے اگر آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں اب ذرا پلیس اپنا کیمرہ میں آپ کے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کیمرہ کو ذرا اس سیڈ فوکس کریں ان کوٹھیوں کے باہر جو گاڑیاں ہیں اس سائیڈ لوگ رہتے ہیں پبلک رہتے ہیں ان کی گاڑیاں کھڑی تھی اس پہ اپنے سٹکر لگا کے چلے گئے جو اس سائیڈ رہتے ہیں لوگ ان کو بھی تو آپ لوگ ذرا یہ بھی تو دیکھتے ہیں یہاں پھر رولز ہونے چاہیے سب کے ساتھ جو ہمارے آفیسرز کے بنگلوز ہیں جو ان کے اپارمنٹ سے ایک بار اس پہ فوکس کریں اس پہ دیکھیں کیا وہاں پہ گاڑیاں ہیں تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہر بار پیسے پھر لوگ کیوں پیسے اگر چیزیں سب کے لئے ایکول ہونی چاہیے اگر بہت اچھی بات اگر ٹرافک پولیس جاگی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ طریقہ کی عام جو ہمارے جو ہمارے لوگ جہاں پہ رہتے ہیں ریزیلینشل ایریاز میں آپ آگے چلان کرنے ہیں مزہ دب ہے آپ جب باہر جائیں دیکھیں کمرشل اور ان کا کرتے ہیں آپ چلان تو پھر ہم آنتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سانڈ گانٹ ہے کہ پہلے ہی فون گھوم جاتا ہے کہ یہاں پر ہماری گاڑی لگی ہے گاڑی کا نمبر یہ ہے اس کو چلان نہیں کرنا باقی آپ کو جو کرنا کرکے میری اپنی کیا رہتی ہے میرے کو لگتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ آگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہیں آپ کے پاس وہیکلز ٹو ویلرز ہیں فور ویلرز ہیں سائرن ہے اب وہاں سے ایک وارننگ دیتے ہوئے نکلتے اب ایک بار وارننگ دے دیتے ایک بار کی اگر نہیں پھر اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی وی ای پی مومنٹ ہے کچھ ہے اگر تھوڑی سی آگے آپ چلے جائیں گے اب میں نام نہیں لینا چاہتی لیکن جو ہمارے منسٹرز ہیں ایکس منسٹرز ایکس ایم ایلے ہیں اگر آپ تھوڑا سا واک کر کے آگے جائیں گے ان کی کوٹھی ہیں ان کی جو گورنمنٹ جو ان کو اللہ ہوئی ہیں وہ ہیں اس کے باہر دیکھیں کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں اس پہ تو سٹک کرنی لگا صرف مطلب ہر ایک چیز اگر ہم نے enforce کرنی ہے تو وہ ہم نے ان لوگوں صرف public لوگوں کو ہماری ہر ایک policy جو ہماری جو اس وقت دیکھنے کو آ رہی ہے وہ ہر ایک policies ایسی بن رہی ہیں جس میں صرف اور صرف لوگوں کی پرتاد نہ ہو بیوروکریٹس کی کیوں نہیں ہو ان لوگوں کو کیوں نہیں پوچھتا ہر بار policies enforcement صرف کیا ہمارے لوگوں کے لیے ہیں کانون ہے کانون تو سب کے لیے جو ہے برابر ہونا چاہیے اس لیے SP traffic کو اور IG traffic کو میں appeal کروں گی کہ وہ اس پہ please اس کو check in کریں جو residential areas ہیں ان پہ اپنی duty کر کر کے ان لوگوں کا نہ بتائیں کہ ہم لوگ بہت active ہو چکے duty کر رہے duty کرنی ہے تو باہر جائیں سڑکوں پہ بدا چلنا چاہیے آپ کسی بھی area سے نکلیں اگر آپ دیکھیں public places کہیں سے بھی نکلیں آپ گاڑی نہیں نکال سکتے کہیں سے بھی نو وہ جو busy roads ہیں main roads ہیں وہ سب بھری ہوئے گاڑی ہیں لیکن اندر internal by lanes residential areas میں آپ چلان کرنے آتے تو مجھے لگتا ہوں ان کو اس پہ intervene کرنا چاہیے اور ہمارے لوگوں کو جنہوں نے بھی کیا تو کڑی سے کڑی اس پہ کاروائی ہونی چاہیے ہمارے صرف یہاں پہ جو residents ہیں جن کے جو ہے گاڑیوں کے پر sticker لگے ہیں وہ بھی موجود ہیں آپ کا نام میں ہے مسل چین آپ یہ یہاں پہ رہتے ہیں آپ کی گاڑی یہاں پہ سامنے لگی ہے میرا خیر ہے یہ میں صرف ڈینٹسٹ اور ڈاکٹر ان سے صرف پوچھنے کے لیے ایک گاڑی لگائی اندر گئی پوچھنے کے لیے اپوائنٹمنٹ کے لیے اور انہوں نے میرا چلان کار دیا ہاتھ سے پہلے ایسے کبھی ہوا ہے آپ نے سنا ہے کہ اس علاقے میں جو ہے کسی بھی گاڑی کے اوپر اس طریقے سے چلان ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور کہیں ایسا لکھا بھی نہیں ہے کہ یہ نو پارکنگ زون ہے اور اتنے سالوں سے ہم لوگ یہاں سائلٹ پہ بلکل گاڑی کھڑی کرتے ہیں اتنی چوڑی سڑک ہے کوئی پرابلم ہی نہیں آتی ہے اچانک سے آپ سلپ کار رہے ہو کہ پانچ پانچ ہزار کے چلان ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے میں ٹرافک پولیس آئی چلان کارنے کے لیے کیا انہوں نے کسی وہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ گاڑی یہاں سے ہٹا لیں کچھ بھی نہیں ان کے سامنے اتر کے میں ڈاکٹر کے گئی ہوں اور میں ڈاکٹر سے صرف پوچھ رہی تھی کیونکہ وہ مین گیٹ پہ کھڑے تھے تو میں نے کہا یہ میری کار کے پاس پولیس کیوں آئی ہے تو کہتے بھا بھی ہمیں دیکھ لیتا ہوں انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کی پرچی کاٹ دی یہ تو ہمارے ریزیڈنٹس ہیں آپ وہ دیکھیں سامنے یہ ان کے گھر ہیں یہ کہیں شاپنگ کے لیے نہیں یہ جتنے یہ سب ان کے گھر ہے ہمارے گھر کے باہر کھڑی گاڑیوں کو چلان کر گئے ہم نے روڈ پہ راؤں پاس یہ ان کا گھر ہے پیچھے یہ سامنے گھر ہے اور یہ اسی سائیڈ چلان کی ہیں سامنے سائیڈ بلکل نہیں کیے کیونکہ وہ وی آئی پی ایریا ہے وہاں تو کرافیٹ بلوں کے ہمت بھی نہیں ہوتی چلان کرنے کی وہاں جاتے بھی نہیں ہیں صرف انہوں نے اسی سائیڈ کو ٹارگٹ کیا ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک سیلیکٹیو گاڑیوں کے چلان کی ہیں باقی جو سامنے والی سائیڈ ہے یہ ساری بی آئی پی سائیڈ ہے یہاں بھی کسی نے بھی کوئی چلان نہیں کیا اور ہمیں کوئی وارننگ نہیں دی مزا تو تب ہے کہ سامنے بی آئی پی والے ایریا کے سائیڈ ہوتا تو ہم بھی دیکھتے ہمارے یہاں آکر ہمیں ہی ہمارے محلے میں آکر ہمیں شیئر بن کے دکھا رہے ہیں یہ تو بہت غلط بات ہے ہم اس کو بلکل ٹولیٹ نہیں کریں گے ہماری گاڑیاں یہاں آج سے بیس سال سے پہلے ہی لگ رہی ہیں یہ فرسٹ ہی مارے ساتھ ایسے ہوا ہے پر یہ کیوں ہوا ہے ہم اس کے خلاف آگے تک جائیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں اس بات کو اسی روڑ پر ہم آگے آ رہے ہیں آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ یہاں پر جو باقی گاڑیاں لگے ہوئی ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ ٹرافک پولیس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہ بھی سڑک کے اوپر پاک ہی گئی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کسی گاڑی کے اوپر آپ کو کسی بھی طریقے کا پرچہ نظر جو ہے وہ نہیں آئے گا پہلے کرونا وائرس لوگ ڈاؤن کی مار جس کے چلتے آلڑی لوگوں کا کام کاج بند تھا لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آرکھ ستیتی بط سے بطر ہوتی جا رہی تھی ایسے میں ان لوگ ڈاؤن کا فیس ٹو شروع ہوا ہی تھا لوگوں کے گھروں کے باہر لگی ہوئی گاڑیوں کے اوپر ٹرافک پولیس والے پانچ ہزار روپے کا چلان کاٹ کر چلے گئے اور اس میں بھی سیلیکٹیو ٹارگٹنگ کی گئی ایسا یہاں کے لوگوں کو کہنا ہے کہ جو بابو لوگوں کے مکان تھے ان کے گھر تھے ان کے باہر جو گاڑیاں تھی ان پر ایسا لگا کہ ٹرافک پولیس والوں کی نظر پڑی ہی نہیں انہیں دکھائی دیا ہی نہیں لیکن جو یہاں کے رہنے والے لوگوں کی گاڑیاں تھی جو پچھلے پندرہ بیس سالوں سے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر گاڑیاں لگا رہے تھے آج پہلی بار ٹرافک پولیس والوں کو وہ گاڑیاں اچانک سے نظر آنا شروع ہو گئی اور وہ پانچ ہزار روپے کا پھٹکا یہاں پر چپکا کر چلے گئے